بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روز نیوز میں ہوں چہانگیر خان شامل کریں گے نیوز ایڈلانٹس وزیراعظم امران خان نے کہا ہے کہ اگر بھارت نے اپنے اندرونی حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی جالیا آپریشن گیا تو پاکستان کے پاس موت اور جواب دینے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہوگا بھارتی آرمی شیف کے حالیہ بیان سے ہماری تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے بھارت کے جالی آپریشن سے متعلق بین الاقوامی برادری کو مسلسل متنبع کر رہے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ شہریت کے متنازع قانون کے بعد بھارت میں بڑی تحریک کا آغاز ہو چکا ہے اجتماعیت پر یقین رکھنے والے بھارتی سراپا احتجاج ہیں بھارتی حکومت کے خلاف بڑھتے احتجاج کے ساتھ پاکستان کو بھارت سے لاحت خطرات بھی بڑھ رہے ہیں بھارتی میڈیا اور بھارتی فوج بھی آئیس پی آر کی موطرف اپنی فوج کو ڈی جی آئیس پی آر سے سیکھنے کا مشورہ دے دیا بھارتی سابر سیکیورٹی چیف کہتے ہیں بیانیے کی جنگ کے کیسے لڑنی ہے ڈی جی آئیس پی آر سے سیکھنا پڑے گا تینوں انڈیا نفارچ کے الگ الگ پبلیسٹی ونگز تینوں اپنے اپنے راہ گلاپتے ہیں اطلاعات کی جنگ میں پاکستانی ڈی جی آئیس پی آر کی بات کو وزن دیا جاتا ہے آئیس پی آر مواصل انداز میں بیانیاں دیتا ہے بھارتی سائبر سیکیورٹی چیف راجِ شپانڈ کا اعتراف شہریت کا متنازے قانون بھارت لرس نے لگا مظاہروں سے انڈین وزیراعظم موڈی پریشان وزرا سے ملاقات شہریت کے متنازے قانون کے خلاف بھارت میں مظاہر جاری اتر پردیش کے گیارہ ازلا میں سینکڑ افراد سڑکوں پر نگل آئیں مظاہروں میں ہلاکتوں کی تعداد بیس تک جا پہنچی چار ہزار افراد گریفتار حکومتی تحادی جماعتوں نے بھی قانون کو غیر مناسب قرار دے دیا اب تک لیتا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ فیزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ توزتو می جاند